پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو بہتر میں دوبارہ گنتی کا عمل مکمل کر دیا گیا دوبارہ گنتی کے بعد تحریک انصاف کے حمایت یہ آفتہ ازاد میدوار رانہ عبد المنان کے بوٹوں میں مزید اضافہ ہو گیا ریٹرننگ آفیسر نے پی پی دو سو بہتر کا حتمی سرکاری ریزلٹ فارم انچاس جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق پی پی دو سو بہتر کے فارم سنتالیس میں رانہ عبد المنان نے تیتیس ہزار چار سو تریپن ووٹ حاصل کیے تھے دوبارہ گنتی میں ازاد میدوار کے مزید اکیس ووٹ نکل آئے آر او نے ازاد میدوار رانہ عبد المنان کو تیتیس ہزار چار سو چوہتر ووٹوں کا فارم انچاس جاری کر دیا جس سے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی یاد رہے کہ یہ داندلی کا امکان مسلم لیگ نون کے چند امیدواروں کی وجہ سے ہوا تھا جس کی وجہ سے پھولنگ آفیسر نے دوبارہ ووٹوں کی گنتی گی لاہور میں نوم منتقب رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکٹری وسیم قادر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے انہوں نے اپنے تمام بوٹ مسلم لیگ نون کو دے دیئے تفصیلات کے مطابق وسیم قادر نے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے ملاقات کی اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک خوکھر بیو موجود تھے وسیم قادر نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہوش و عواز اپنے اہل علاقہ کے لوگوں کی رضا مندی کی وجہ سے اپنے تمام بوٹ مسلم لیگ نون کو دینے جا رہا ہوں وسیم قادر کا کہنا تھا کہ وہ حلقہ کے عوام اور دوستوں کی مشاورت سے مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں مریم نواز شریف نے وسیم قادر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور انہیں مبارک بات بھی پیش کی سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز نے قومی اسمبلی کے حلقے اینے 75 کے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں ہم اینے 75 کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے یہ الٹے نتائج ہیں چہ ہزار ووٹ لینے والا میدوار ایک لاکھ ووٹ کیسے لے سکتا ہے مجھ اس میں تمام میدوار اس الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں دانیال عزیز نے الیکشن رزلٹ کے مطالق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے دن مجھے میرے بیٹے اور بیوی کو گرفتار کر لیا گیا مجھے الیکشن کے دن گرفتار کیا گیا یہ کیسا الیکشن ہے میرے پیچھے آنے والے میرے بیٹے اور بیوی کو گرفتار کیا گیا الیکشن سے ایک روز پہلے آرو تبدیل کر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ 147 افسران آخری لمحے تبدیل کیا گیا اور ایسا کیوں ہوا اکثر پولنگ سٹیشن پر عملے کو فارم 45 جاری ہی نہیں کیے گئے ریزلٹ جاری کرتے ہوئے آرو نے دیکھا کہ رات کے تین بجے تک مجھے برتری حاصل تھی پھر ریزلٹ تبدیل ہوا آرو آفیسر دفتر سے روتے ہوئے نکڑ رہے تھے اصل فارم 45 کی جگہ نئے خالی فارم 45 پر پولنگ عملے سے دستکت کروائے گے